بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم this is محمد عطیق from عطیق اکڈمی نوٹ کوم اور انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ آپ شاپی فائی کا کاؤنٹ کریٹ کرنے کے بعد اس کی بیسک سیٹنگز کس طرح کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آپ نے سمپل کیا کرنا ہے شاپی فائی میں لاؤگ ان ہو جانا ہے ٹھیک ہے جیسے کے لازٹ ویڈیو کے اندر میں نے بتایا تھا کہ آپ نے کاؤنٹ کس طرح کرنا ہے تو کاؤنٹ کریٹ جیسے ہی آپ کریں گے تو اس کے بعد آپ کے پاس یہ ایڈمن سیکشن آ جائے گا ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد آپ نے کرنا کیا یہاں پر آپ کے پاس یہ سیٹنگز کا اپشن ہے ٹھیک ہے یہاں پر سیٹنگز کے اپشن میں آپ نے کلک کرنا ہے تو اس کے بعد آپ کے پاس یہاں پر آپ کے سٹور کا یہ یو آرل شو رہا ہوگا ٹھیک ہے یہ بیسکلی آپ کے سٹور کا یو آرل ہوتا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم ارپا سیکشن ہے سٹور ڈیٹیلز کا تو سٹور ڈیٹیلز کے اندر ہمارے پاس اپشن آجاتا ہے سٹور نیم کا تو آپ نے اپنے سٹور کا جو بھی نیم رکھنا ہے وہ یہاں پر آپ نے ایڈ کر دینا ٹھیک ہے جس لائک یہاں پر آپ نے اس مارکر کے آئیکن کے اوپر کلک کرنی ہے اور اس کے بعد آپ کے پاس یہاں پر آجے گا سٹور نیم تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر اپنے سٹور کا نیم دے دینا ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ نے اپنے سٹور کا فون نمبر دے دینا ہے جو بھی آپ فون نمبر دینا چاہتے ہیں زیادہ ہم پاکستان کے اندر کیش آنڈ لیوری کا ہی کام کرتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر ہم یہاں پر اپنا نمبر دے دیتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے یہاں پر اپنا نمبر دینا اور یہاں پر آپ نے سٹور کا نیم دے دینا آپ نے یہ چیزیں فل کر لینی ہے ٹھیک ہے میں ابھی اس کو فل نہیں کر رہا کیونکہ میرے پاس ابھی جو اکاؤنٹ ہے وہ یہ میں نہیں استعمال کر رہا ٹھیک ہے یہ میں نے جسٹ آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے بنایا تھا ٹھیک ہے تو اس لیے ابھی میں یہاں پر یہ چیزیں فل نہیں کروں گا ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد ہم ارپا سا جاتا ہے بلنگ انفرمیشن تو یہاں پر اس کو بھی آپ ایڈٹ کر کے یہاں پر بلنگ information یعنی legal business name اپنی website کا name business name جو بھی آپ کا ہو اگر وہ لکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر address apartment اور یہاں پر city اور یہاں پر poster code اس کے بعد آپ یہاں سے store کی currency change کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر اگر آپ لکھ کریں تو change store currency اس کے بعد آپ یہاں سے جو بھی currency رکھنا چاہیں وہ رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور نیچے وہ reason تھا optional ہے اس کو چھوڑ دیں اس کے بعد یہاں پر change currency formatting بھی آپ change کر سکتے ہیں کہ آپ نے basically لکھنا کس طرح ہے price کو rs میں لکھنا ہے یا usd جس بھی format میں آپ لکھنا ہے وہ format آپ یہاں سے change کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پر time zone آ جاتا ہے time zone آپ یہاں سے select کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں سے آپ unit system جو ہے وہ change کر سکتے ہیں اور یہاں سے آپ کلو گرام یا گرام کے اندر default جو weight unit ہے وہ بھی change کر سکتے ہیں اچھا اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پر آ جاتا ہے order id تو یہاں پہ جو order id ہے وہ یہاں پہ آپ set کر سکتے ہیں کہ جیسے وہ order آئے تو اسی counting کے حساب سے آپ کا یہاں پر order جو ہے وہ add ہوتا جائے گا ٹھیک ہے for example یہاں پہ اگر one double zero one add ہے تو پھر ایک order آیا تو one double zero one next آئے گا تو one double zero two آ جائے گا ٹھیک ہے جیسے یہاں پہ example بھی دی گا ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پر آ جاتا ہے option plan کا plan کے اندر جب بھی آپ آئیں گے تو یہاں پر دیکھیں آپ تو یہ مجھے کہہ رہا کہ trial جو ہے three days remaining ہے آپ کے ٹھیک ہے three days کے اندر اندر آپ کوئی بھی plan choose کر لیں اگر آپ plan choose نہیں کریں گے تو automatic ہی آپ کا جو store ہے وہ disconnect کر دیا جائے گا تو یہاں سے آپ نے کرنا کیا ہے یہاں پر آپ choose plan کے اندر آئیں گے اور اس کے بعد یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ایک basic plan ہے ان کا shopify advanced اور plus یہ تین ان کے plan ہے اور تینوں کے different prices ہیں اور تینوں پر جو first month ہے یہ جو تین ہے ان کے تینوں پر first month جو ہے وہ آپ کا one UST ہے ٹھیک ہے یعنی اگر میں یہاں پر یہ والا plan choose کرتا ہوں تو میرا ایک month کے لیے یعنی first month جو ہے وہ just ایک ڈالر pay کرنا پڑے گا مجھے then جو ہے وہ پھر دوبارہ مجھے جو next month ہوگا اس میں 25 ڈالر مجھے pay کرنے پڑے گی اب یہاں پر یہ 90 ڈالر اس وجہ سے آ رہا ہے کہ اگر آپ yearly plan follow کرتے ہیں تو پھر آپ کو 90 ڈالر per month جو ہے وہ fee پڑے گی اس کے لیے آپ نے simply یہاں پر select basic پر اوپر click کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے اپنی details دینی ہے card number وغیرہ دے کے یہاں پر ایک چیز آپ کو میں بتا دوں یہاں پر آپ کا وہ card لگ جائے گا سادہ pay کا virtual card نیا pay کا virtual card یہاں پر لگ جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ میں لگایا ہوا ہے مجھے پتا ہے تو آپ اس کو easily use کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں بنے گا آپ کا اچھا اس کے بعد یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ کہہ رہا ہے کہ two day trial free ہے یہ اور march 20 تک اگر میں آج بناتا ہوں آج یہ purchase کرتا ہوں یہاں سے تو یہ دیکھیں every 30 days one dollar ٹھیک ہے تو اپرل 19 سے اپرل 90 سے مارچ میں مارچ تک one dollar ہوگا اور اپرل میں جا کے مجھے 25 ڈالر پڑھیں گے every 30 days میں تو ابھی کے لیے یہ دیکھیں کہہ رہا ہے کہ مارچ ٹونٹی تک آپ کا صرف ایک ڈالر کرتے ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ جب بھی چاہیں یہ دیکھیں change or cancel any time آپ کر سکتے ہیں میں اس کو back کرتا ہوں اور اسی طرح یہاں پر یہ billing cycles آ رہے ہیں ٹھیک ہے جیسے یہ آپ یہاں پر plan choose کر لیں گے تو آپ کا یہاں پر billing جانا وہ section یہاں پہ آ جائے گا بھی یہ دیکھیں یہ کہہ رہا کہ your trial has three days remaining اسی طرح جب آپ کا plan ہوگا تو وہ بھی یہاں پر show ہو جائے گا کہ آپ کا plan میں کتنے رہے ہیں اور کتنے دن بعد آپ کو fee pay کرنی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پر یہاں پر billing کا section آ جاتا ہے اس کے اندر current billing cycle جو ہوتا ہے آپ کا وہ یہاں پر show ھٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر یہ دیکھیں past bills اس کی history یہاں پر show ہوگی ابھی میرا چونکہ کوئی bill بھی نہیں ہے جو کہ میں pay کرنا ہے shopify کو اس لیے یہاں پر zero zero رہا رہا ہے تو جو آپ کا یہاں پر bill pay کرنا ہوگا اپنے every month جو ہوگا وہ یہاں پر show ہو جائے گا ٹھیک ہے جیسے میں یہاں پر click کروں گا اس کے بعد ہمارے پاس کچھ اس طرح سے یہ permission کا section open ہو جائے گا ٹھیک ہے اچھا اس کے اندر اس طرح ہے کہ آپ کسی clients کے لیے کام کر رہے ہیں یا کسی clients کو آپ shopify کا store بنا کے دیتے ہیں اپنی email کے اوپر تو اس کے بعد آپ یہاں پر transfer ownership پر click کر کے اپنی اس اس store کو اس کی email کو اوپر transfer کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور نیچے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر آ رہا ہے staff accounts تو یہ basically ابھی یہاں پر یہ اس لیے آ رہا ہے کیونکہ میں نے کوئی plan select نہیں کیا تو آپ اگر plan کو select کر لیتے ہیں تو اس میں اندر آپ کو وہ option دیتے ہیں basic کرتے ہیں تو basic کے اندر اگر کام ہوں گے plan اگر آپ shopify plan لیتے ہیں تو اس کے اندر زیادہ staff کو members ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ یہاں پر basically آپ کسی کو for example کسی کو آپ editor بنانا چاہتے ہیں کسی کو moderator بنانا چاہتے ہیں تو وہ آپ یہاں سے اس کو بنا سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پر option آ جاتا ہے payments کا payments کے option کے اندر ہمارے پاس یہاں پر payments provider ہیں تو میں یہاں پر اگر choose a provider پر کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ مختلف getaway ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر میں اگر چاہوں کوئی بھی add کر سکتا ہوں for example یہاں پر یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ add payments credit cards اب میں کیا کروں گا یہاں پر اس کے اوپر کلک کروں گا اور مجھے یہاں پر اس کو install کرنا ہوگا ٹھیک ہے اور ان کے ساتھ جا کے account بنانا ہوگا just like جیسے کہ سمجھ لیں سمپل لفاظ کے اندر کہ اگر ہمارا جیس کیش کا account ہو ٹھیک ہے تو وہ بنا ہونا تو وہ ہم یہاں پر جیسے کہ جہاں پر add payments لکھا ہوا تو جیسے کہ سمجھ لیں ایک example کے تحت تو وہ ہمارا account ہوگا تو وہ ہمارا پھر جیسے کہ یہاں پر link ہو جائے گا اور اس میں یہ ہوگا کہ یہ جو cards ہیں نا یہ جتنے cards ہیں یہ basically یہ جو add payments والے ہیں نا یہ offer کر رہے ہیں یہ ویزا card master card American express وغیرہ وغیرہ یہ جتنے cards ہیں یہ offer کر رہے ہیں پانچ اور بھی ہیں اس میں apple play apple pay google pay بھی ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں یہ offer کر رہے ہیں کہ اگر آپ ہمارے ساتھ account بنا کے اس کے ساتھ link کرتے ہیں تو یہ تمام cards سے آپ کا جو client ہوگا customer ہوگا آپ کی website کو پر آئے گا تو وہ ان تمام جو cards کی facility ان کو provide کی جائے گی ٹھیک ہے اور وہ اس میں سے کسی بھی card میں اگر payment کرتا ہے آپ کو تو وہ آپ ہمارے account سے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح یہاں پر یہ دیکھیں اگر ہم integration use pay اس کو add کرتے ہیں تو ان کے اندر ایک دو تین چار اور پانچ card کے صرف facility یہ دے رہے ہیں ٹھیک ہے تو اسی طرح یہ different ہے ان کو آپ استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ نے online payment وصول کرنی ہے تو یہ اس صورت میں کہ اگر یہ eligible country میں ہوں تو ٹھیک ہے اگر ہم far example جیسے بھی ہمارے پاس paypal نہیں ہے پاکستان کے اندر تو اسی طرح یہاں پر یہ بھی ساری companies نہیں ہیں ٹھیک ہے ان میں سے کوئی ہو سکتی ہے اگر ہوگی تو وہ ہی صرف آپ یہاں پر link کر سکتے ہیں otherwise یہاں پر آپ link نہیں کر سکتے otherwise پھر جو پاکستان کے اندر ہم لوگ کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں cash on delivery یہاں پر add کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ پھر جب بھی بندہ کوئی بھی check out آکے customer کرتا ہے تو وہ اس پر cash on delivery direct order لگ جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد ہمارے پاس ہے supported payment methods ہے تو میں یہاں پر add payment methods جو پر اگر click کرتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں میں search by provider یہاں payments پر click کر رہا ہوں تو کوئی بھی یہاں پر نہیں آ رہا ہے اس کیلئے دن یہ ہے کہ ہمارے پاکستان کے اندر payments کے لیے کوئی method نہیں ہے ابھی اس کے بعد یہاں پر نیچے اگر آپ آ جائیں تو manual payment methods ہے ٹھیک ہے تو میں یہاں پر add پر klik کر کے یہاں پر آپ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس ہوتا ہے COD cash on delivery تو just آپ اس کو select کر دیں گے اور یہاں پر اگر آپ کو message لکھنا چاہے تو وہ لکھ سکتے ہیں customer کے لیے یہاں پر میں activate cash on delivery پر klik کرتا ہوں تو اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر cash on delivery جو ہے وہ activate ہو چکا ہے تو اب کوئی بھی بندہ جب یہاں پر ہمارے store کے اوپر آ کے order place کرے گا تو وہ automatic ہی cash on delivery ہی order consider ہوگا payments کا اس کے سامنے option نہیں آئے گا تو اس طرح سے آپ cash on delivery کو یہاں پر add کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پر ہے check out check out کے section کے اندر ہمارے پاس options آ جاتے ہیں سب سے پہلے جو ہمارے پاس option ہے customer contact method یعنی جب ہمارے پاس کوئی بھی یہ دیکھیں customer will receive orders and shipping notification configured in notification setting ٹھیک ہے کہ یعنی کہ جب customer ہمارے پاس order place کرے گا تو اس کو کیسے پتا چلے گا کہ اس کا order confirm ہو گیا یا نہیں ہوا تو اس کے لیے یہ دیکھیں ہم زیادہ تر ہم email use کرتے ہیں کیونکہ وہ free ہے اگر آپ sms کا استعمال کریں گے تو وہ ظاہری سے بات ہے وہ چارلی جو آپ کے لگیں گے تو آپ کیا کریں گے یہاں پر دیکھیں notification settings کا option ہے تو آپ نے simply notification settings کے اوپر کلک کرنی ہے اور یہاں پر آپ نے دیکھ لینا کہ یہ verified ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہاں پر آپ کی email ہوگی اور یہاں پر آپ کا یہ verified ہونا چاہیے تو ابھی یہاں پر میرے پاس یہاں پر yen verified آ رہا ہے اس وجہ سے کیونکہ یہ email verified نہیں ہے تو اس کے لیے آپ کرنا ہے کہ آپ نے simple آپ کے بھی ایسے یہ آ رہا ہوگا تو آپ نے یہاں پر resend verification کے اوپر کلک کرنی ہے نیچے تو یہ دیکھیں verification email sent تو آپ کی جو email یہاں پر لگی ہوگی اس کے اوپر verification email چلی جائے گی تو آپ نے simply gmail میں جانا ہے اور email کو verify کرنا ہے تو میں یہاں پر جلدی سے email کو open کرتا ہوں جیسے اگر آپ وہاں سے email send کریں گے ٹھیک ہے تو آپ کو کچھ اس طرح سے email آ رہے گی آپ نے simply یہاں پر verify email کے اوپر کلک کرنی ہے اور ابھی یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یہ ہماری email جو ہے وہ verify ہو چکی ہے اور یہاں پر un verified کا option ختم ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح آپ نے یہ sender email جو ہے اس کو verify کر لینا ہے again ہم check out کے section میں آ جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پر اگر آپ نیچے scroll کرتے ہیں تو یہ customer information آ جاتی ہے یعنی جو ہمیں required ہیں ہم یہاں پر یہاں سے وہ information دے سکتے ہیں for example جب check out کرے گا نا customer ہمارے آیا customer website پہ آیا ٹھیک ہے اس نے کیا کیا ٹی سی بھی product جو buy کرنی تھی اس کو add to court کیا اس کے بعد check out کا کیا اب اس کو جو information اس نے ہم میں دینی ہے اب وہ ہم نے دیکھیں full name full name کے اندر آپ کو پتا ہے کہ first name بھی ہوتا ہے اور last name بھی ہوتا ہے اب یہاں پر یہ only required last name اس میں یہ ہوگا کہ just وہ last name ہی اس کو لکھنا ہوگا first name وہ نہ بھی لکھے تو پھر بھی اس کا check out ہو جائے گا لیکن ہمیں required first name اور last name دونوں چاہیے تو میں یہاں پر required first name last name کر دیتا ہوں آپ نے بھی کر دینا ہے اس کے بعد company name جو ہے اس کو رہنے دیں do not include کیونکہ ہر ایک کی تو company نہیں ہوگی جو ہم سے purchase کرے گا اس کے بعد address lines تو اس کو یہاں پر یہ optional نہیں کرنا آپ نے یہاں پر required کرنا ہے کیونکہ dress کے بغیر تو کام نہیں ہوگا یہاں پر دیکھیں یہ کہہ رہا ہے requiring an address line to you may prevent some customers from checking out and reduce your store total order ٹھیک ہے تو یہ basically کہہ رہا ہے کہ یہ دیکھیں address two line یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اگر two lines دکھیں گے تو customer جو ہے وہ order آپ کے پاس کا ماسک کہتے ہیں کیونکہ وہ customer اتنی لمبا نہیں لکھے گا اپنا ڈریس تو اس کو آپ optional ہی رہنے دیں یعنی dress line to آپ نے دکھا ہوگا دو lines ہوتی ہیں تو اس کو آپ اگر two lines ہوں گی تو پھر ظاہری سے بات ہے تھوڑی دیر لگے گی customer کو لکھتے ہوئے تو وہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا لوگ کے پاس اس لیے آپ لوگ نے کیا کرنا ہے شارٹ شارٹ کام کرنا ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں یہاں پر یہ ہمیں مل جاتا ہے shipping dress اور phone number یہاں پر do not include تو اس کو آپ نے required کر دینا کیونکہ phone number اور shipping dress تو لازمی چاہیے اس کے بعد یہاں پر یہ marketing options ہے اس کو چھوڑ دیں آپ اور یہاں پر نیچے آ جائیں تو یہاں پر ایک option ہے ہمارے پاس after an order has been paired تو یہاں پر آپ لکھ دیں don't full fill any of the orders line item automatically کیونکہ جب آپ کو پاس کوئی بھی order آتا ہے تو اگر وہ automatically fulfill ہو جائے گا تو وہ پھر آپ کو confuse کرے گا ٹھیک ہے automatically order کو fulfill نہیں کرنا تو اس وجہ سے اس کو do not کر دیں کیونکہ جب order آئے گا تو آپ یہاں سے یہاں جہاں سے بھی آپ shipping کر رہے ہوں گے وہ ship کریں گے تو پھر آپ وہاں سے manually کریں کہ یہ میرا order fulfill ہو گیا تو پھر وہ آپ کا sequence میں رہے گا اور آپ کے ذہن میں بھی رہے گا اس طرح آپ کا جو ہے وہ سارا order management جو ہے وہ خراب نہیں ہوگی تو آپ نے یہاں سے do not ہی رہنے دینا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہاں پر ہمارے پاس save option ہے تو آپ نے simply اس کو save کر دینا ہے اب یہاں پر check out language بھی ہے تو وہ بھی آپ چاہیں تو یہاں سے change کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ہے customer accounts customer accounts کے اندر ہمارے پاس یہاں پر آجتا ہے accounts in line and store and check out check out کے لئے account بنانا پڑے تو اس کو آپ آپ ہی رہنے دیں customer direct just اپنی details دے اور اس کا order place ہو جائے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہاں پر یہ branding option ہے یہاں پر customize theme کا ٹھیک ہے اگر میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں تو ہمارے پاس یہ theme کی management یہاں پر open ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہ ہم انشاءاللہ next جو ہے نا سیشن اس کے اندر اس کے اوپر complete details کے اندر ہم store design کرنا سیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم shopify کا store جو ہے نا اس کے اوپر ہم اپنا بیسکلی اس کو کس طرح سے design کر سکتے ہیں تو ابھی کے لیے اس کو میں back کر دیتا ہوں اچھا اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پر shipping and delivery یہ بہت سارے لوگوں کو ایشو ہوتا ہے کہ shipping and delivery کے اندر ہم نے وہ shipping charges کے اس طرح add کرنے ہیں تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو journal shipping rates آ رہے ہیں یہاں پر rates of domestic and international ھیک ہے میں یہاں پر اگر click کرتا ہوں تو یہاں پر ہمارے پاس آ رہا ہے پاکستان اور یہ international بھی آ رہا ہے تو ہم نے چونکہ international یہ تو کرنا ہی نہیں ہے تو ہم یہاں سے select کر کے اس zone کو delete کر دیں گے تاکہ یہ international رہے نہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر یہ domestic جو ہے standard یہاں پر shipping zone trade کر کے یہاں پر ہم standard delivery charges for example ہمیں 250 ہیں ہم 250 رکھ کے اس کو done کر دیں گے اور save کر دیں گے اب جب بھی بندہ کوئی بھی order place کرے گا تو auto ہی یہ 250 روپیس اس کے order پر add ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہاں پر اگر میں دیکھیں shipping setting کے اوپر click کرتا ہوں تو again میں پیچھے یہاں پر shipping and delivery کے section میں آ رہا ہوں گا ٹھیک ہے اگر یہاں پر میں نیچے scroll down کروں تو ہمارے پاس یہاں پر shop location بھی ہے تو اس کو doesn't offer pick up اور اس کو بھی local delivery کو بھی آپ نے آفی رکھنا ہے اب یہاں پر delivery dates at checkout پہ ہے تو اس کو بھی آف کر دیں اور یہاں پر show show automatic delivery dates for eligible orders and increased conversion اس کو بھی آفی رہنے دیں کیونکہ یہاں پر جو auto show ہو جاتا ہے اس میں یہ ہے کہ وہ dates وغیرہ show کروا دے گا کہ اتنی دیر میں orders آپ کا پہنچ جائے گا تو اس طرح customer satisfied نہیں جاتا بعد میں اگر late delay ہو جائے تو وہ customer کو جب tracking ID پہنچ جاتی ہے تو وہ خود ہی چیک کر لیتا ہے اپنے tracking ID کے through تو وہ بہتر رہتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو آفی رہنے دیں اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پر taxes and duties تو ہم پاکستان میں اگر کریں گے تو پاکستان کے اندر کوئی tax نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں پاکستان کے taxes 60% لکھا ہوا ہے جو کہ بیسکلی پنجاب کا 60% بیٹھا ہے تو وہ یہاں پر لکھا ہوا ہے چونکہ آن لائن کے اندر ہم جو tax وغیرہ وہ یہاں سے نہیں لیں گے اس طرح پھر customer جو ہے اس کا جو order وہ place کرے گا تو وہ order کی جو value ہوگی price for example 200 ہے تو وہ 300 بن جائے گی تو وہ customer order ہی نہیں place کرے گا تو یہ بیسکلی taxes وغیرہ کو یہاں سے آپ چھوڑ دیں تاکہ اس طرح کے جنجر پڑے ہی نہ اس کے بعد یہاں پر کیونکہ آپ نے وہ جو shipping charges ہی لینے ہوتے ہیں تو وہ آپ نے shipping charges کے اندر ہی add کر دینے ہیں اس لئے یہاں پر ہمارے پاس آجتا ہے location location چونکہ ہم پاکستان کے اندر کر رہے ہیں تو یہاں پر default location ہمارے پاس پاکستان ہی رہے گی اسی طرح مار پاس آگے جاتے ہیں آگے gift cards یہاں سے آپ اس کو edit کر کے gift cards generate کر سکتے ہیں ٹھیک ہے for example gift card میں نے پانچ gift card بنائے اور یہاں سے five days کے لئے send by default ٹھیک ہے تو آپ manually بھی یہاں سے send کر سکتے ہیں اور activate apple یہاں پر یہ دیکھیں apple wallet یہ کیونکہ پاکستان کے اندر ہے نہیں تو اس وجہ سے اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں پڑتی تو اس لئے کیونکہ پاکستان کے اندر لوگ cash and delivery پر بھی کام کرنے تو بڑا ہے بہت ہے تو اس لئے ہم اس کو off کر دیتے ہیں اس کو بھی ہم off ہی کر دیتے ہیں تو ابھی ویڈیو جو ہے وہ کافی لمبی ہو رہی ہے تو انشاءاللہ next ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے یہاں پر یہ مارکٹس and channels وغیرہ یہ تمام چیزوں کی امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگئے ہوگی اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگئے تو اس کو لائک کر دیں شیئر کر دیں چینل کو کر دیں سبسکرائب ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی